ایک ارام سے سٹ کرو سب کو موقع دیتے ہیں جب بھی کوئی یہاں پرائی منیسٹر آتی تھے یا کوئی بڑا آیا آتی تھے منیسٹر تو تب بھی جو ہے پاکستان یا فریعت کی طرف سے کول آتی تھی بان کی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں تو آج پورا کھلا ہے مارکٹ کھلے سب کچھ ٹھیک وادی کشمیر کے لوگ وادی کشمیر کی عوام ہم بڑی بے سبری سے پرائی منیسٹر موڈی صاحب کا انتظار کر رہی ہے ایک زبردست استقبال پرائی منیسٹر موڈی صاحب کا کشمیر میں ہونے والا ہے تقریباً دو لاکھ سے اوپر لوگ سات مارچ کو موڈی صاحب کی ریلی میں پہنچنے والے ہیں اتنا ہی نہیں جمہو کشمیر کے دو سو پچاسی بلوکس میں سکرین لگا کر ویڈیو وین کے ذریعے لوگ موڈی صاحب کو سنیں گے سری نگر کا بکشی سٹیڈیم جو ہے جتنی وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ عوام پہنچ رہی ہے اس لیے شہر کشمیر سٹیڈیم اس کے آئی سی سی اور جو بڑی بڑے پارکس ہیں وہاں بڑی سکرین لگا کر لوگوں کو لائیو موڈی صاحب کی ریلی کا نظارہ دنیا دیکھے گی یہ کشمیر کی تاریخ میں ایک ہیسٹوریکل ریلی ہوگی موڈی صاحب جنہوں نے دل کھول کر ہندوستان کے خزانے کو کشمیر کی ڈیولیمنٹ کے لیے کھولا ہے جس کے چلتے آج کشمیر سے کنیا کماری ریل کے ساتھ جڑ رہا ہے آج سرینگر رنگ روڈ کلگام بائی پاس رنگ روڈ اونتی پورا ایمز انتناک کے اندر میڈیکل کالج ہندوارہ میڈیکل کالج جمہو سرینگر بارمولہ ہائی ویس ٹینلز بڑے پہوانے پر گاؤں گاؤں میں سڑکیں سکول ہاسپٹل بجلی پانی گولڈن کارڈ ہر شخص کو علاج کے لیے پانچ لاکھ غریبوں کو فری راشن غریب لوگوں کے گاؤں گاؤں شہر میں مکان غریب لوگوں کو فری راشن کسانوں کو سال کا چھے چھے ہزار غریبوں کو پینشن غریب خبہ تین کو گیس کے سلنڈر کنیکشن کشمیری ہوں گجر بکروال ہوں پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں او بی سی کمیونٹی کے لوگ ہوں ہر شخص کے ساتھ انصاف موڈی صاحب نے کیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دل کھول کر وادی کشمیر کی عوام موڈی صاحب کے استقبال کے لیے تیار ہے بڑی بے سبری سے کشمیر میں موڈی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک جن سیلاب ایک جن سمندر کشمیر میں نظر آئے گا موڈی صاحب نے جو کوشش کی کشمیر کے لوگوں کو سینے سے لگایا کشمیر کے لوگوں کو جو زخم پچھلے پر انتیس چالیس سالوں میں لگے ان زخموں پر مرہم لگانے کا کام موڈی صاحب نے کیا ہے موڈی صاحب نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن سے کام کیا ہے اور یہ موڈی صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر میں امن خوشحالی بھائی چارہ ہے سب مل کر رہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کشمیر جب موڈی صاحب کا استقبال سات مارچ کو کرے گا تو دنیا یہ نظارہ دیکھے گی کشمیر کے جو میڈیا کے میرے دوست ہیں انہوں نے ہمیشہ محنت سے کام کیا ہے مشکل وقت میں انہوں نے جو ہے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی ہے اس لیے میں کشمیر کے اپنے میڈیا کے دوستوں بھائی بہنوں کی دل سے عزت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کی اسی طریقے سے جیسے کشمیر میں آپ نے نام روشن کیا ہے پورے ملک میں آپ کا نام روشن ہو سب کے مسئلے حل ہوں کسی کو کوئی پرشانی نہ ہو ہر ایک شخص کو اس کا حق ملے وہ ڈیلی ویجرز ہیں ریبرے کھیل ہے ریبرے جنگلات ہے پھائر این امرجنسی سروسیز کے ایسپیرنٹس ہیں جو بھی ہیں سب کا بھلا ہونا چاہیے ہمارا ماننا ہے کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے کسی کو پڑنی چاہیے